السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ منڈے کو سورٹ گہن ہونے والا ہے یعنی اسے اب سولر ایکلپس کہتے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے بعض لوگ اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور ہونے والا اور اس کے بعد دجال کی آمد آمد ہے اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ اس قسم کے معاملے نہیں ہو رہے ہیں اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ احادیث مبارکہ کو غلط سمجھتے رہے اور نتیجتاً اپنی طرف سے کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچتے رہے ہیں اور اسی قسم کی باتوں سے قادیانیوں نے بھی ایک زمانے میں اپنے آپ کو تقویت دینے کے لیے بات پکڑی تھی اچھا حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پہلے رکھ دوں یہ سننے دار قتنی میں آتی ہے عمر بن شمر عن جابر عن محمد ابن علی تو وہاں سے یہ روایت کچھ اس طرح آتی ہے کہ رمضان کے نصف میں سورج گرہن ہوگا اور رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن ہوگا تو میرا بھائی خود ہی سوچو کہ کیا رمضان کی پہلی کو چاند گرہن تھا اور یہ جو سورج گرہن لگ رہا ہے کیا یہ رمضان کے مڈ میں لگ رہا ہے کوئی بھی اس میں سے نشانی پوری ہوتی نظر نہیں آرہی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں ایک زبردست آواز آئے گی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آواز رمضان کے شروع میں ہوگی یا درمیان میں یا آخر میں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نصف رمضان میں جب نصف رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے ستر ہزار یعنی بے شمار لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور اسی طرح بے شمار لوگ اندھے ہو جائیں گے اور بے شمار لوگ بہرے ہو جائیں گے ایک اور روایت کے مطابق بے شمار لوگ راستہ بھٹک جائیں گے اور بے شمار لڑکیوں کی جو ہے وہ حمل سے ہوں گی وہ ضائع ہو جائیں گے اسی طرح صحابہ اکرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ کی امت میں سے اس آواز سے محفوظ کون رہے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس وقت اپنے گھروں میں رہے اور سجدوں میں گر کر پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے پھر اس کے بعد ایک اور آواز آئے گی پہلی آواز جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی پھر فرمایا کہ واقعات کی ترتیبی ہوگی کہ آواز رمضان میں ہوگی اور دراصل جنگ کی گھنگرج یا شور شرابہ ہوگا جو کہ شوال کے مہینے میں ہوگی اور زیقادہ میں قبائل عرب بغاوت کریں گے اور ذلہجہ میں حاجیوں کو لوٹا جائے گا راہ مہرم کا مہینہ تو مہرم کا ابتدائی حصہ میری امت کے لیے آزمائش ہے اور اس کا آخری حصہ میری امت کے لیے نجات اس دن وہ سواری ماہ کے جاوے کے جس پر سوار ہو کر مسلمان نجات پائے گا اس کے لیے ایک لاکھ سے زیادہ قیمت والے اس مکان سے بہتر ہوگی جہاں کھیل و تفریح کا سامان ہو الموجم القبیر امام طبرانی کی مرتب کیوی یہ کتاب ہے اس میں حدیث نمبر اسی طرح مجمع الزوائد میں جلد سات صفہ تین سو دس پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں آواز ہوگی اور زیقادہ میں قبائل کی بغاوت ہوگی اور ذلہجہ میں حاجیوں کو لوٹا جائے گا لیکن تفصیلات الموجم القبیر میں زیادہ تفصیل سے موجود ہیں اسی طرح الفتن نعیم بن حمد نعیم بن حمد کی جلد نمبر ایک صفہ ون تھئٹی ون پر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں ایک آواز سنائی دے گی شوال میں شور شرابہ ہوگا اور زیقادہ میں قبائل کی باہمی کشم کش اس سال حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور منہ میں زبردست بہت قالع بہتی بہتی بڑے پیمانے پر کشت خون ہوگا اور بہت سے لوگ قتل ہو جائیں گے وہاں اس وقت خون ریزی ہوگی جبکہ وہ جمرہ عقبہ میں ہوں گے اسی طرح اسی کتاب میں نعیم بن حمد الفتن میں ایک اور روایت لاتے ہیں کہ رمضان میں ایک آواز سنائی دے گی شوال میں شور شرابہ ہوگا اور زیقادہ میں قبائل کی آپس میں زبردست کشم کش اس سال حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور محرم میں ایک آواز دینے والا آسمان سے آواز دے گا کہ جان لو یہ مہدی اللہ کا خلیفہ ہے اس کی سنو اور اطاعت کرو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر رمضان میں چیخ سنائی دے گی تو شوال میں شور شرابہ ہوگا اور زیقادہ میں قبائل کی بغاوت اور زیقادہ میں خون بہے گا اور محرم کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چیخ کیسی ہوگی حضور نے فرمایا کہ پندرہ رمضان مبارک جمعہ کی رات کوئی چیخ ہوگا جو سونے والے بیدار کر دے گا کھڑے ہوئے والوں کو بھٹکا دے گا شریف ذاتیاں اپنی خلوت گاہوں سے جمعہ کی رات کو نکل آئیں گی اس سال زلزلے کی کسرت ہوگی جب تم جمعہ کی دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اپنی چادریں اڑو لینا اپنے کان بند کر لینا اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اور یہ پڑھنا سبحان القدوس پاک ہے وہ ذات جو ہر نق سے پاک ہے ربنا القدوس ہمارا رب جو نقائص سے پاک ہے جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا الفتر میں نعیم من حمد جل نمبر ایک صفحہ 132 اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں آسمان پر چمکتے ستون کی مانند ایک علامت ظاہر ہوگی شوال میں بلائیں ہوں گی اور ذیقادہ میں ہلاکت و ذلہجہ میں حاجیوں کو لوٹا جائے گا محرم کا مہینہ تو کیا بات ہے محرم کے مہینے کی الفتن نعیم بن حمد جل نمبر ایک صفحہ 131 تو اب اس حوالے سے بہت ساری روایات میں نے آپ کے سامنے جمع کر دی ہیں اس کے علاوہ اور روایات بھی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے ان میں سے کچھ ذکر کر دیتا ہوں یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے ساری چیزیں میں جمع کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ایک ایک چیز اگر آپ مشاہدہ کریں تو ان میں سے کوئی بھی چیز یہاں پوری ہوتی نظر نہیں آرہی سوائے پروپیگنڈے کے اور سوائے سنسنی پھیلانے کے اسی طرح رمضان میں خلاف توقع سورج کو گرہن کا ہونا کے متعلق کیونکہ لوگوں کا اس پر بھی ہے نا کہ خلاف توقع سورج گرہن ہو گیا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو روایت آتی نا سننے دار قتنی میں حدیث نمبر ایٹین ہنڈرڈن سکسٹین محمد بن علی اسے جو روایت کرتے ہیں کہ مہدی کی دو نشانیاں ہیں جو زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر آج تک نظر نہیں آئیں وہ یہ کہ رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن اور پندر ویں رمضان کو سورج گرہن جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ایسا نہیں ہو تو یہ جو روایت آتی ہے یہ دار قتنی کی جو روایت آتی ہے اس کے اندر یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ کب کب کیا کیا ہوگا تو یہ بات حقیقت ہے کہ سورج گرہن جو ہے وہ اس طرح اور چاند گرہن اس طرح اور ان ان تاریخوں میں تو وہ چیز تو ہمیں ترطیب جہاں نظر نہیں آتی اور دوسری بات ایک اور بتاتا جنروں میں آپ کو ظہور مہدی سے قبل سفیانی کا خروج ہوگا اور اہل شام کا قتل عام ہوگا جیسا کہ الفتن میں نوائم ابن حمد اسے لاتے ہیں کہ امام ظہری فرماتے ہیں کہ تمہیں سفیانی کے خروج کے دوران آسمانی علامت نظر آئے گی اور اسی طرح شرح مشکات مظاہر حق اس کے اندر یہ روایت آتی ہے کہ ولید روایت کرتے ہیں کہ آخری زمانے میں سفیانی کے ہاتھوں ہم اہل دمشق پر رمضان کے دنوں میں مسائب کے پاڑ ٹوٹتے دیکھیں گے پس لوگوں کی کثیر تعداد رمضان کے مہینے میں ہلاک ہوگی دمشق کی طرف اس سفیانی کا ظہور ہوگا اس کے ساتھ قبیلہ کلب کے لوگوں کی اکثریت ہوگی لوگوں کا خون بہانہ اس کی خاص عادت ہوگی یہاں تک کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو ہلاک کر دیا جائے گا وہ جب حضرت مہدی کے خروج کی خبر سنے گا تو ان سے جنگ کرنے کے لیے لشکر بھیجے گا تو بہرحال بہت ساری نشانیاں ہیں ان میں سے کوئی ایک آت علامت پوری ہو جاتی ہے لیکن لوگ ساری چیزوں کو پورے طور پر نہیں دیکھتے اور کسی نہ کسی نتیجے پر فورا جمپ کر جاتے اور پھر سوشل میڈیا کا دور ہے سنسنی پھیلاو ویوز بناو لائک سلو سبسکرائبرز بڑھاؤ اور اسی کو لے کر پھر اگر کسی ایک کی ویڈیو چل پڑتی ہے تو سب اسی پر ٹرنڈنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی کے اوپر چیزیں ایڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بس یہ جو سنسنی جتنی پھیلائے گا جو اس میں چتنا مرچ مسالہ ڈالے گا اتنی اس کی بات چلے گی واہ واہ ہوگی کہ دیکھیں وہ ایک الگ نکتہ لے کے آئیں آپ حدیث پیش کریں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں جی آپ نے تو حدیثیں سنا دیئے نا اس میں سے کچھ نیا بتائیں وہ اللہ کے بندے سمجھ نہیں آتی لوگوں کی اللہ ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ